موسیقی 23 مارچ کو ہر سال پاکستانی قوم ایک قابل فخر دن کے طور پر مناتی ہے یہ دن آج سے 81 سال قبل 1940 کو پیش کی گئی اس تاریخی قراردات کی یاد میں منایا جاتا ہے جو تشکیل پاکستان کی بنیاد بنی اور لاہور کے منٹو پارک میں محمد علی جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور کی گئی مگر سوال یہ ہے کہ یہ قراردات منظور کب ہوئی 23 مارچ کو یا 24 مارچ کو اگر یہ 24 مارچ کو منظور ہوئی تو ہم 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر کیوں مناتے ہیں کئی تاریخی حوالے موجود ہیں جو اس دعوے کو سچا ثابت کرتے ہیں کہ قراردات پاکستان 24 مارچ کو منظور ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاریخی قراردات 24 مارچ کو بھی اس وقت منظور ہوئی جب اسوی کیلینڈر کی تاریخ بدلنے میں فقط نصف گھنٹا رہ گیا تھا یعنی 24 مارچ 1940 کی رات ساڑھے گیارہ بجے ہی وہ وقت تھا جب اس تاریخی دستاویز کو منظوری ملی مشہور عدیب اور پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف کیکے عزیز نے قرارداد پاکستان کی کہانی کو اپنی کتاب مرڈر آف ہسٹری میں بیان کیا ہے انسیکلوپیڈیا تحریک پاکستان اور جدو جہدے پاکستان جیسی مستند تاریخی کتابوں میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے کیکے عزیز کے مطابق آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کاروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی پہلے دن نواب ابتخار حسین خان آف ممدوٹ نے خطبہ استقبالیا دیا جناہ کا خطاب ہوا اور اس کے ساتھ ہی پہلے دن کی کاروائی ملتوی ہوگی اجلاس کے دوسرے دن 23 مارچ کی کاروائی تین بجے سے پہت شروع ہوئی بنگال کے وزیراعظم مولوی اے کے فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی چودری خلیق الزمان، زفر علی خان، سردار اورنزیب خان اور عبداللہ حارون نے قرارداد کی تائید میں مختصر تقاریر کی اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا 24 مارچ کو کاروائی دن کے سوا گیارہ بجے شروع ہوئی نواب محمد اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ سمیت مختلف رہنماؤں نے قرارداد کے حق میں تقاریر کی دن 3 بجے اجلاس کی کاروائی میں وقفہ کیا گیا جس کے بعد اجلاس رات 9 بجے دوبارہ شروع ہوا محمد علی جنہ نے فوری کرسی صدارت سنبھالی، قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس قرارداد کی منظوری کے بعد دو مزید قراردادیں پیش کی گئیں جس کے بعد جنہ نے مختصر خطاب کیا جب اجلاس کی کاروائی ختم ہوئی تو گھڑی کی سوئیاں رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا اعلان کر رہی تھی یوں قراردادیں پاکستان 23 مارچ کو نہیں بلکہ 24 مارچ کو منظور کی گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آدھے گھنٹے کی مزید تاخیر ہو جاتی تو یہ قرارداد 24 کے بجائے 25 مارچ کو منظور ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کے سبب 24 مارچ 23 مارچ ہو گیا معروف کالمنگار زفر محمود کے مطابق پاکستان میں آئین سازی کا عمل 1956 میں مکمل ہوا وزیراعظم چودری محمد علی نے گورنر جنرل سے آئین کی باقاعدہ منظوری کے لیے تاریخ مانگی گورنر جنرل نے 23 مارچ کا دن چنا 1940 سے لے کر 1947 تک اور آزادی کے بعد بھی 23 یا 24 مارچ کا دن سرکاری طور پر نہیں منائے جاتا تھا اور نہ ہی تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں تاتیل ہوا کرتی تھی گورنر جنرل کی جانب سے 23 مارچ کا دن اتفاقاً چنا گیا اس دن کے چنے جانے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اسے یوم جمہوریہ یا ریپبلک دے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا کابینہ کے اجلاس میں اس روز کے فیصلوں میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا ذکر نہیں تھا 23 مارچ کو یوم پاکستان منانے کا آغاز ایوبی مارشاللہ میں پہلی بار 1958 کو ہوا جو آہستہ آہستہ قرارداد لاہور کی منظوری سے منسلک ہو گیا جو تاریخی طور پر درست نہیں ہے موسیقی